آج ہم لوگ دوسروں کی ٹانگ کھینچ لیں لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کی ٹانگ مت کھینچو دوسروں کو نیچا مت دکھاؤ دوسروں کو گراؤ مت میرے اقر ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام اللہ فی عونی لب ما کانالعبد فی عونی اخی بندہ جب تک اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت بھی اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے تم اپنے بھائیوں کو آگے بڑھاؤ اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا دوسروں کو دوسروں کو سبان اللہ بزروں کو نے فرمایا کسی کی ٹانگ پکڑ کے مت کھینچو کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچو سارا دو کے گرتا ہوا اٹ جائے دوسروں کو دوسروں کو ہاتھ پگا کے کھیچو گرے ہوئے کو سہارا دو یہ تمہارے نبی کا کردار ہے گرتوں کو اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اس رحمت عالم کے کردار کا کیا کہنا کردار کا کیا کہنا کیسا عزت والا کیسا عزمت والا کیسا پاور والا رسولت میں ملائے سنا چاہتے ہو ایک چھوٹی سی بات سنو سرکار کے موجزات میں سے پھر آپ کو آپ کی دنیا میں لے کے آتا ہوں جزاکم اللہ کونے ان کے آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ابھی آپ نے بہت مختصر ذکر سناتا ہے مجھ سے پہلے والی تقریب حضرت علامہ غلام گوستہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میدان جنگ سجائے آقا کی بارگاہ میں ارز کی سرکار دین کے دشمنوں سے لڑنے کیلئے لوگوں کے پاس تلوار ہیں لیکن سرکار میں غریب ہوں میرے پاس کوئی تلوار نہیں کسے مانگ رہے ہیں کسے مانگ رہے ہیں نبی سے مانگ رہے ہیں کسے مانگ رہے ہیں نبیوں کے نبی سارے رسولوں کے سردار سے مانگ رہے ہیں صحابی بتا رہے ہیں اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے مانگا جا سکتا ہے اور نبی کا دربار تو خدا ہی کا دربار ہے زور سے کہتے ہو سباہ نبی کا دربار اللہ کہتے ہو آپ اللہ سے مانگو آپ اللہ کے بندے وہ تمہارا خالق ہے ساتھی ساتھ آپ چاہو اللہ کے محبوبوں کے دربار سے بھی مانگو زور سے کہتے ہو سباہ صاحبی چاہتے مسجد میں چلے جاتے ہیں اللہ میرے پاس تلوار نہیں اللہ تلوار دے دے لیکن مصطفیٰ سے مانگا صحابی کا عقیدہ وہی تھا جو ہم علی سنت کا عقیدہ ہے زور سے کہتے ہو سباہ میرے آلہ حضرت امام عشق و محبت ارشاد خرماتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے دن نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں مصطفیٰ کی بارگاہِ رحمت میں صحابی حاضر ہیں سرکار میرے پاس تلوار نہیں آقا کے پاس خجوروں کی ایک چھوٹی سی ٹینی پڑی ہے میرے سرکار نے خجور کی ٹینی اتنی بڑی ٹینی اٹھا کے صحابی رسول حضرت اوقاشہ کو دے دی اور آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ اسی کو لے کر میدانِ جنگ میں کونج جاؤ ادھر تلوار ہے ادھر خجور کی ٹینی دیکھی ہے اگر پتہ چھل دو کہ تو اگر دم انگلی کی طرح لکڑی جیسی چھوٹی سی ٹینی ہے اب بتاؤ کہ تلوار سے کیا سیل را جا سکتا ہے دس خجور کی ٹینیاں سامنے رکھ دو ایک تلوار مارو دو چکڑے ہو جائیں گی مصطفیٰ نے صحابی کو دیا ہے صحابی کا ایمان دیکھو ذرا معبر سے کہتو سبحان اللہ صحابی وہی لکڑی لے کر وہی خجور کی ترشاخ لے کر میدانِ جنگ میں کونج پڑتے ہیں میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی پر اشارہ کر دیتے ہیں خجور کی لکڑی کی قسمت بدل جاتی ہیں لیکن نہیں میرے نبی نے امتحان بھی لیا صحابی کی عقیدت کا امتحان بھی ہو گیا مصطفیٰ کا موجزہ بھی ہو گیا صحابی خجور کی ٹینی لے کر جب دشمن کے سامنے پہنچتے ہیں حدیثوں میں تذکرات آتا ہے وہ خجور کی چھوٹی سی شاہ سے ایک لمبی سفید تلوار بن جاتی ہے دور سے گزو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم لوگ چھوٹا سا کام کرتے ہیں بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں اس پنڈال کو سجانے کے لیے صبح سے لے کر لوگ لگے ہیں پوری کمیٹی لگی ہے سجانے والے لگے ہیں تب جا کے صبح سے لے کے شام تک ایک دن دو دن لگتا ہے تب یہ پنڈال تیار ہوتا ہے آپ اپنا گھر بناتے ہیں ایک گھر بنانے کے لیے مہینوں کا ٹائم لگتا ہے لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے میٹیریل ایک اٹھا کرنا پڑتا ہے سمنٹیں بالوئے اینٹیں گتییں گارہیں سب چیزوں کو آپ ایک اٹھا کرتے ہیں مستری بولاتے ہیں مزدور بولاتے ہیں اور اس کے بعد بھی جا کے مہینوں لگتے ہیں لیکن اللہ نے اتنی بڑی زمین بنا دی اتنا بڑا آسمان پرودگار کائنات نے بنا دیا کیسے بنایا؟ سمنٹ لگی؟ گارہ لگا؟ چھڑ لگی؟ کوئی مستری کی ضرورت نہیں کسی کاریگر کی ضرورت نہیں اللہ ایسا قادر مطلق جب وہ کسی چیز کو وجود بخشنے کا پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے صرف کن فرما دیتا ہے اے چیز تو ہو جا قرآن بولتا ہے وہ چیز فورن عالم وجود میں آ جاتی ہے اللہ صرف کن فرما دیتا ہے ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتی ہے ذرا دور سے کہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کن فرمانا اللہ کی قدرت اور اللہ نے اپنے محبوب کی زبان اسی کن کی تاثیر عطا فرمائی آلہ حضرت کے شہداد سرکار مستی عظم ہند فرماتے ہیں کل کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو کام شاخوں سے لیا ہے اپنے تلوار کا کام شاخوں سے لیا ہے اپنے تلوار کا ایک بھی سبحان اللہ نہیں بولا ارے بولتے نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو نہیں نہ دو گیا بولتے رہا اچھا لگتا ہے آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں بس میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے شیر کہا اس تعلق سے دی جنگ میں ایک ٹہنی آقال صحابی کو دی جنگ میں ایک ٹہنی آقال صحابی کو ٹہنی سے بنی جو اس تلوار کا کیا کہینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تہنی سے بنی جو اس تلوار کا کیا کہینا ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت لمبا کلام ہے میں شارع نہیں کرتا ہوں تیکھ میرے سرکاروں کی محبت جاگ جاتی ہے کبھی تو قلم اٹھ جاتا ہے یہ لمبا کلام سنائیں گے تو فجر ہو جائے جتنے لوگ سید الانبیاء کانفرنس میں دل کی گرائیوں کے ساتھ اس گناہ گار کی دعا ہے مولا سب کو مدینے کی زیارت کرا دے زور سے امین بول دو زور سے اللہ سب کو مدینے پاک کا مقدس مورانی دربار دکھا دے سب کو حج مبرور کی برکتوں سے مالا مال کرا دے آمین وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد میرے سرکار کی نگاہ ناز اٹھ گئی اور آپ مدینے شریف حاضر ہو گئے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے سرکار انشاءات فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ میرے قبر انور کی زیارت کر لی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا زور سے قیامت سبحان اللہ اللہ سب کو حاجی بنائے آمین بھی بولنے میں دل کرتا ہے آمین زور سے آمین کر دو ہو سکتا ہے تمہاری آمین قبول ہو جائے اور آج ہی کراہ تمہاری قسمت میں مدینے کی زیارت کر دیا ہے